بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام قدیر خان ہے اور ایمپیل فیزیکس ٹاپک جو ہے آج بین تیوری عبدی سوئلیڈ یہ ایمیسی میں پڑھایا جاتا ہے یا بیس میں یا ایمپیل میں ٹھیک ہے اور بین تیوری عبدی سوئلیڈ سے پہلے میں آپ کو کیا لکھ لوں اس کا جو ریپائیڈمنٹ ہے کیا سمجھنی کیلئی ہم کیا کرتے ہیں کہ ون we completely 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 understood to the band theory of the solid band theory of solid اور حال دسولتی جانt進 کانال کن کنکر تلشون کنکر بن birlikte termیقر آسمان ہیں سمی سیمی کندکٹر سمی کندکٹر سمی کندکٹر سمی کندکٹر اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں مطلب بیند تیوری یہاں پہ آپ دیکھیں بیند تیوری اگر ہم اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم میں کیا کرنا ہے کہ when we completely understand to the band theory of the solid so we need to understand the difference between the semiconductor ہمیں semiconductor کے بارے میں اور insulator کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تب ہی پتہ ہمیں چل جائے گا کہ band theory of the solid ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے بعد اگر میں بتاتے جاؤں یہاں پہ کہ band theory of the solid میں ہم کیا کرتے ہیں band theory میں it is used it is used to it is used to investigate yeah investigation investigation the behavior the behavior of semiconductor and insulator and metal insulator and metal it is it is used ہم استعمال کرتے ہیں ہم use کرتے ہیں investigation the behavior of semiconductor and insulator and metal کے بارے میں اچھا wind electron جب ہمارے پاس electron ایک metal کے اندر ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیا define کرتا ہے وہ ہمیں energy level کو represent کرتا ہے when electron and metal when electron and metal define energy energy level کو represent کرتا ہے اور جب تیسری بات جب electron ہمارے پاس solid میں ہوتا ہے مطلب جب ہمارے پاس electron solid میں ہوتا ہے وہ آپس میں بہت closely to each آگر ایک دوسری کے ساتھ بہت قریب ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ atom in solid ہوتا ہے جب ہمارے پاس mostly two electron can be occupy the energy level جب energy level کو کہتے ہیں occupy کر گیتا ہے یہ page number first ہمارے پاس نمبر second کتر ہم چلتے ہیں occupy the energy level which یہ page number two which provide یا produce provided by opposite spin opposite spin جس دوبارہ آپ دیکھ لیں میرا question کا یہ تھا page number پاس میں اگر آپ دیکھیں کہ mostly two electron can be occupy the energy level جب ہمارے پاس دو electron occupy کرتا ہے energy level کو تو page number two پہ آپ دیکھ لیں which provide by the opposite spin وہ کی produce کرتا ہے provide ہمیں opposite spin ہمارے پاس silicon atom ہے silicon atom ہمارے پاس protein electron atoms ہے اب یہ protein electron ہے they are the energy level they are fine i ہمارے پاس کی کرتے میں consider کرتا ہوں کہ آپ کے پاس for example آپ کے پاس ہے wind silicon آپ کو silicon آپ دیکھ لیں silicon atoms bright closely to other جب ہمارے پاس silicon پر اگزمپل آپ کے پاس چودہ الیکٹران ہے اٹم ہے ٹھیک اٹم ہے سی لیک میں ہم نے کیا کر دیا وہ کلوز کر دیا ان دی پوم آف سولیڈ سولیڈ کے پوم میں ہم نے اس کو رکھ لیا ٹھیک ہے دے الیکٹران دے الیکٹران آپ انرجی لیول انرجی لیول جو ہوتا ہے دے آر انرجی لیول دی پوم آف سول الیکٹران ون آپ دی مرچ دے الیکٹران آپ دے انرجی بلکہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ دے سولیڈ ان دی پوم آف دی سولیڈ دے الیکٹران ون آپ دے الیکٹران ون ٹھیک کے ون آف دے ایٹم آر سیٹنگ 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 انرجی لیول سمجھا رہا ہوں یہاں پہ الیکٹران کرسپونڈنگ کرسپونڈنگ الیکٹران یا نائب رنگ نائب رنگ ایٹم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سیلیکان ایٹم ہے جب ہم نے قریب لے کے آیا ان دی پوم آف سولیڈ میں اور الیکٹران کیا کرے گا دے الیکٹران ون آپ دی ایٹم آر سیٹنگ دی سیم انرجی لیول جس کے ساتھ سیم انرجی لیول ہے وہ کرسپانڈنگ ٹو دی الیکٹران نائب ایٹم اس کے ساتھ جو سیم انرجی لیول والا الیکٹران ہوگا جو مطلب ایٹم ہوگا اس کے ساتھ وہ کیا بنائے گا اس انرجی اس کے ساتھ یہ سیٹنگ بنائے گا ٹھیک ہے سیٹنگ دی سیم انرجی لیول سیٹنگ دی سیم انرجی لیول کے ساتھ سیٹنگ بنائے گا کرسپانڈنگ جو اس کے ساتھ قریب ہے اس ایٹم کے ساتھ یہ اپنا سیٹنگ بنائے گا ٹھیک ہے اچھا پر ایگزامپل دو الیکٹران جب ہم قریب لے کے آتے ہیں تو واضح طور پر وہ انرجی لیول جو ہوتا ہے سپلیٹ ہوتا ہے دو ہمارے بس دو ہی بیپ انرجی لیول میں وہ سپلیٹ ہوتے ہے ٹھیک ہے فر ایزامپل میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ فر ایزامپل پار دی ٹو الیکٹران اور دی ٹو الیکٹران کمی جب آتا ہے کمی کلوس مطلب واضح مطلب دی اینرژی لیول سپلیٹ ن two n two d two slightly different energy level اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دو الیکٹران ہیں ہم نے جب قریب لے کے آیا تو واضح واضح آپ کیا ہوتا ہے انرجی لیول سپلیٹ وہ تقسیم ہو جاتا ہے تو انرجی لیول میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاس ہمارے پاس ریزائٹ میں اگر انرجی لیول جو ہوتا ہے وہ سب انرجی لیول پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو نو مور ٹو الیکٹران ان اکوپائی وہ ٹو الیکٹران جو ہے وہ اکوپائی نہیں کرے گا انرجی لیول کو تو اس کے لیے ریکوائیڈ ہے دے پول ایکسپوشن پرنسیپل میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پیج نمبر تری پہ two energy level the result of energy level are sub-energy اگر ہم اینرڈی لیول کو سب اینرڈی لیول پر کریں تقسیم کریں سب اینرڈی لیول پر کریں تقسیم کریں تقسیم کریں تقسیم کریں تقسیم کریں لیول پر ہمیں ضرورت پڑتا ہے کسیس کی ریکوائیٹ دی پولی ایکسکلوشن پرینسپل پولی 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 ننسپل کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ریزائٹ آ جائے گا انرڈی لیول کا ٹھیک ہے اور ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب انرڈی لیول پر تو وہاں پر مطلب ہمارے پاس ٹوئی لیول جو ہے وہ اکوپائی نہیں کرے گا انرڈی لیول کو تو جب انرڈی لیول کو وہ اکوپائی نہیں کرے گا تو اس کے لیے ریکوائیڈ ہوگا کیا پولی ایکسکلوشن پرینسپل ٹھیک ہے اور ہم اس ترتیب سے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھا یہ ہوگی یہاں پہ اس کی بات اگر ہم زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تاکہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے بینٹ تیوری آپ دے سولے پہ تو کیا کرتے ہیں اچھا بینٹ انرڈی کسی سے بنا ہوتا ہے بینٹ انرڈی بینٹ انرڈی جو ہوتا ہے یہ میڈ اپ ہوتا ہے سب انرڈی لیول سے کسی سے سب انرڈی ایزوں میڈ اپ بائی سب انرڈی یہ سب انرڈی سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب انرڈی یعنی بینٹ انرڈی کسی سے بنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سب انرڈی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک گراب بناتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے یہاں پہ سپوس کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے یہ دی نمبر آپ ایٹم سے یہاں پہ ہیں نمبر آپ ایٹم سے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے الیکٹران انرجی ہے الیکٹران انرجی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ٹو سٹیٹ ہے یہاں پہ ون سٹیٹ ہے یہاں پہ میں نے ٹو سٹیٹ بنایا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لے لے ٹری سٹیٹ ہے ہمارے پاس and so on اچھا یہ جو اہاں پہ ہوگا اس کو ہم نام دیتے ہیں کنڈکشن بینٹ ٹھیک ہے یہ کنڈکشن بینٹ ہوگا اور یہ جو درمیان میں ہوگا اس کو ہم نام دیتے ہیں اور بدن یا انرجی لیول بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ہوگا یہ ہمارے پاس allowed allowed انرجی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور ویلنز بینٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوری یہ ویلنز بینٹ ہوگا اور یہ ہمارے پاس کنڈکشن بینٹ ہوگا اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے ویلنز بینٹ ہوگا اور یہ ہمارے پاس کنڈکشن بینٹ ہوگا پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس allowed انرجی کیا ہوتا ہے allowed انرجی allowed انرجی وہی ہوتا ہے ویر جہاں پہ الیکٹران اگزیسٹ ہوتا ہے جہاں پہ الیکٹران اگزیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم allow انرجی کہہ سکتے ہیں پیج نمبر پور the allow انرجی level these are those region ویر ڈاز نیٹ اچھا allow انرجی ہی ہوتا ہے ہمارے پاس جہاں پہ الیکٹران اگزیسٹ ہوتا ہے اب next ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پر بیڈن انرجی کیا ہوتا ہے پر بیڈن انرجی لیول پر بیڈن انرجی لیول بھی ہوتا ہے دی بیڈن انرجی لیول پر بیڈن انرجی لیول which does not exist جہاں پہ الیکٹران اگزیسٹ نہیں ہوتا جہاں پہ الیکٹران اگزیسٹ نہیں ہوتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں پر بیڈن انرجی لیول بھی کہہ سکتے ہیں اور ابھی ون اگر ہم کمپلیٹلی انڈرسٹین چاہتے ہیں ایباؤٹ بیڈن تیوری اپ دی سولیڈ میں تو فرسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے سیمی کنڈکٹر کے بارے میں انسولیٹر کے بارے میں اور میٹل کے بارے میں کچھ کچھ معلومات ہمارے پاس ہے تب بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے بیڈن تیوری مطلب پر اگزامپل ہمارے پاس جو ہے بینڈ جو ہوتا ہے بینڈ سے مطلب ہمارا کنڈکشن بینڈ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ویلنز بینڈ کا ہوتا ہے اگر ویلنز بینڈ ٹوٹلی ہمارے پاس ایم پی ٹی ہو بینڈ اور اب دی کنڈکشن پھر وہ کنڈکشن میں کوئی حصہ نہیں لے گا ٹھیک ہے مطلب اگر ہمارے پاس کوئی بینڈ جو ہے وہ حالی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی قسم کے اٹم نہیں ہے تو اس کو ہم وہ ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں لے گا ٹھیک ہے یا تم اچھا اس کی بات بینڈ کمپلیٹلی پھول اگر ہمارے پاس جو ہے بینڈ اگر ہمارے پاس کیا ہے کمپلیٹلی پھول ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں اٹم جو ہے پھر بھی دن کن ناٹ ٹیک پارٹ آب دی کنڈکشن پھر بھی یہ کنڈکشن میں حصہ نہیں لے گا لیکن اگر بینڈ پارشلی ہمارے پاس ہے پر اگزامپل وہ پل نہیں ہے اس میں پارشل ہے بینڈ ایز پارشلی کمپلیٹ کمپلیٹ لپیل کنڈکشن پھر یہ کنڈکشن میں حصہ لے گا ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ تھا ہمارے پاس کی اگر ہمارے پاس پر اگزامپل کیا ہے which is the ٹیک پارٹ اپ دی کنڈکشن وہ اس ٹیم لے گا جو ہمارے پاس پارشلی ہوگا نہ ٹوٹلی پر اگزامپل یہ کنڈکشن بینڈ اس میں کچھ ایٹموں کی آرڈی سپیس ہو یا ویلنز بینڈ میں ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہ کچھ اس میں بھی ایٹم رکھنی کی کوئی گنجائش ہو تب ہی ہمارے پاس جو ہے یہ قصہ لے سکتا ہے صحیح ہے اس کی بات اگر ہم پر اگزامپل آپ کے پاس ایک ویلنز بینڈ ہے ایک کنڈکشن بینڈ ہے پر اگزامپل یہ پاس انرجی لیول ہے یہ جگہ آپ کے پاس پر بینڈ انرجی ہے ٹھیک ہے یہ ویلنز بینڈ ہے اور یہ کنڈکشن بینڈ ہے آپ کے پاس سلیکان کوئی ایٹم ہے سلیکان کیلئے کتنا انرجی ریکوائیڈ ہے جب آپ اس کو ون پوائیڈ ون الیکٹران اوٹ انرجی دے دے تب ہی یہ جم کرے گا ویلنز تیوری عبدی سولیٹ کی اوپر انشاء اللہ ملتی ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایپیکٹیو ماس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جو کلکولیشن ہے میٹیمیٹکس وہ بھی کر لیں گے اور ساتھ میں یہ بھی پڑھیں گے کہ ہم کیوں ضرورت ہوتا ہے ایپیکٹیو ماس کی ٹھیک وہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے